اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگرین فو اور میں ہوں محمد عمر اکبال آج کی ویڈیو خاص کر کے بغات کے کاشکاروں کے لیے ہے بغات چاہے انار کے ہوں سیٹرس کے ہوں یا ہمارے اورنامنڈل پلانٹس ہوں جس میں گلاب ہے ان کے اوپر ایفرڈ کا جو حملہ ہے سوستہ تیلے کا جو حملہ ہے وہ شدت میں نظر آ رہا ہے یہ راست چوتتا ہے اور پیدا پودے کی جو پیداور اصلاحیت ہے اس کو بے حد متاثر کرتا ہے پودوں کو کمزور کر دیتا ہے دوسرا یہ راست چوشنے کے ساتھ ساتھ ہنی ڈیو سا خارج کرتا ہے ہنی ڈیو کی وجہ سے پودوں کے اوپر پھبندی لاغ جاتی ہے اور پودوں کی جو ضیای تعلیف کا جو عمل ہے پودوں کو خوراک بنانے کا جو عمل ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور اس طرح سے پودے کمزور ہونا شروع ہے جاتی ہیں اور پودوں کی جو پیداوری صلاحیت ہے وہ شدید متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ہمارے جو پیداوار ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہے اوہرال اگر ہم باگ کی بات کریں تو اس کو مینج کرنے کے لئے آج کی یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کے مختلف طریقے سجسٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ کس کس طریقے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں سب سے معروف آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تھنڈے پانی کا اگر پریشر والی مشین ہے تو تھنڈے پانی کا آپ سپریہ کر دیں تو اس سے کافی حد تک اس کا اضالہ ہو جاتا ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہے اٹھائی سو ایمیل یا اٹھائی سو گرام آپ اس میں شامل کر لیں تو اس کا اچھا ریزالٹ آتا ہے اس کے علاوہ جو سپریہ دوسرے ہیں وہ تھایا متحقسم ہے وہ پچیس گرام تک چوبیس گرام تک اگر آپ اس کا سپریہ کر دیتے ہیں تو وہ کافی اچھا اس کا ریزالٹ ملتا ہے سپریہ کے لئے جتنے بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی لازمی آپ اس میں استعمال کریں کم پانی سے اس کا ریزالٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا پریشر والی مشین استعمال کریں اور سنگل سراخ والا جو فار ہے وہ ہم نے ہلو کونچی سے ہم کہتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد میٹرین نام سے زیر موجود ہے وہ پانچ سو ایمیل آپ سپریہ کر دیں اس کا اچھا ریزالٹ ہے کاربو سلفان جو ہے وہ پانچ سو ایمیل کا اگر آپ سپریہ کر دیں وہ بہت اچھا ریزالٹ دیتا ہے آپ کو ڈائی میتھو ایڈ کا جو ہے اس کے علاوہ آپ اگر جائیں تھامتھاکسم کی بات پہلے ہوگی میڈا کلوپریر کی بات ہوگی میٹرین کے حوالے سے بات ہوگی کاربو سلفان کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ تمام جو چیزی ہیں یہ بہت اچھا ریزالٹ دیتی ہیں اگر اس کو کریں کلور پیریفاس جو ہے وہ پانچ سو ایمیل اگر آپ سپریہ کر دیتی ہیں تو اس سے بھی کافی اچھا آپ کو ریزالٹ ملتا ہے سٹرس سلے کے حوالے سے بھی اور ایفرٹ کے حوالے سے بھی اگر کامن کی بات کریں تو جو دونوں کو کنٹرول کرتا ہے ہاں میڈا بھی کنٹرول کرتا ہے تھامتھاکسم بھی کنٹرول کرتا ہے لیکن ڈائی میتویڈ کا ریزالٹ جو سٹرس سلے کے حوالے سے اچھا ہے پولٹرین سی کا بھی سٹرس سلے کے حوالے سے ریزالٹ اچھا ہے اسی طرح اگر آپ اکیلہ ایفرٹ کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے میں نے بتایا ٹھنڈے پانی سے بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا میں نے بتایا آپ کو کہ امیڈا کلوپریڈ کے سے بھی اچھا ریزالٹ ملتا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تھائی میتویڈ سے ملتا ہے یا تھامتھاکسم سے ملتا ہے میٹرین سے بھی اچھا ریزالٹ ہے کاربوسلفان سے بھی اچھا ریزالٹ ہے تو یہ ایفرٹ کو مینج کرنے کے لیے کچھ سٹیٹیجز میں نے آپ کو بتانا چاہیی تھی اس لیے کہ یہ ویڈیو بنائی تھی مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ملومات کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے اگر انفو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کا کوئی سوال ہو جو آپ جس کے بارے میں آپ ملومات لینا چاہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ دے سکتے ہیں تو میں اس کے کوشش کروں گا اس کے اوپر آپ کو مکمل اس کا جواب دے سکوں بہت شکریہ اللہ حافظ